ہلو دوستو سواکتہ آپ کا ہمارے ایک نئے ویڈیو میں اور اس ٹیک چینل پہ جس کا نام ہے یوٹیوب ٹیک اکیڈمی جس کے دوارہ ہم آپ کو بتائیں گے یوٹیوب کے دوارہ دیئے گئے بیسٹ اپ ڈیٹس کے بارے میں اور جو بھی نئے نئے اپ ڈیٹس آئیں گے ان کے بارے میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے چینل پہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور ویڈیو میں انت تک بنے رہی ہے کیونکہ سارے اپ ڈیٹس دیکھنا ضروری ہے جس سے آپ کو بہت ہی اچھی جانکاری ملے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج کا جو پہلا اپ ڈیٹس نکل کے آ رہا ہے جو یوٹیوب سٹوڈیو پر جاری کیا گیا ہے یوٹیوب کے اوپیشل ویب سائٹ پر جاری کیا گیا ہے یوٹیوب کے دوارہ ٹیک کرنے کا پہلے ٹیک میں بات دیتا ہوتی تھی کہ اپنے کسی بھی چینل کو اگر ٹیک کرتے ہیں تو اپنا چینل مونیٹائز ہونا چیئے اور مونیٹائز کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ایک ہزار سسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے کا ووش ٹائم ہونا چیئے لیکن یہ بات دیتا ابھی یوٹیوب نے ختم کر دی ہے کہ آپ کے چینل پر ایک ہزار سسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے کا ووش ٹائم ہونا چیئے مطلب ہے مونیٹائز جیسن کی بات دیتا ختم کر دی ہے اس سے پہلے بھی آپ کسی چینل کو ٹیک کر سکتے ہو چاہے اس چینل پر ملینز فولوور ہو لیکن اس میں ایک ہی دکت ہوتی ہے جو یوٹیوب نہیں بتا رہا ہے لیکن اپنا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے مان لو کسی دو یا پانچ ملین والے چینل کو ٹیک کر دیا ہے تو وہ جو ٹیک کیا ہے آپ نے دو یا پانچ ملین والے چینل کو اس کے جو سسکرائبر ہیں ان کو وہ ویڈیو ریکمینڈ نہیں ہوتا ہے وہ نہ ہی نوٹیفیکیشن جاتی ہے چینل اونر کو جب آپ کسی دوسرے چینل کو ٹیک کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو ایڈ دی ریت والا سیمبولک لگانا پڑے گا اس کے دوارا ہی آپ کسی دوسرے چینل کو ٹیک کر سکتے ہو اور اگر آپ اس چینل کو ٹیک کر رہے ہو یا کوئی چینل آپ کو ٹیک کر رہا ہے تو آپ کو نوٹیفیکیشن میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کونسے چینل نے آپ کو ٹیک کیا ہے لیکن اس کے لیے آپ کے سسکرائبر ہونے کیے سسکرائبر ہوں گے تب ہی یوٹیوب آپ کو بڑے بڑے اپ ڈیٹ دے گا ورنہ اگر کسی مان لیجے اپنے کو کسی نے ٹیک کیا ہے اور اس کے دو سو یا زار سو سسکرائبر ہیں تو ہمیں وہاں پہ وہ ریکمینڈ نہیں ہوگا کہ اپنے کو کسی نے ٹیک کیا ہے مان لیجے آپ کے چینل پہ دو میلین سسکرائبر ہیں اور کسی پانسو سسکرائبر والے چینل نے آپ کو ٹیک کر دیا ہے تو کیا ایسی اس ٹیکی میں آپ کوش کی نوٹیفیکیشن ملے گی کہ آپ کے سسکرائبر کو ان کا ویڈیو ریکمینڈ ہوگا تو اس کا جواب ہے نہیں ہوگا کیونکہ اگر انہوں نے آپ کو ٹیک کیا ہے تو بڑا بڑ سسکرائبر ہونے کیے ان کے اور آپ کے تب ہی وہ ویڈیو ریکمینڈ کرے گا یوٹیوب کسی دوسرے ویورز یوٹیوب کے ذریعے دوسرا جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے سسکرائبر کو لیٹر اب اپنے چینل کے سسکرائبر ہائٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یوٹیوب نے اپ ڈیٹ جاری کیا ہے ہے کہ 20-2012 2022 کے بعد کوئی بھی چینل چاہے اس پر کتنے سسکرائبر کو چاہے پانسو سکرائبر ہو چاہے دس ملین ہو وہ انہیں ہائیڈ نہیں رکھ سکتا وہ انہیں ویڈیبل کرنا ہی ہوگا یہ یوٹیوب نے ابھی اسی سفتہ یہ اپ ڈیٹ جاری کیا ہے اس سے جو چھوٹے چینل کونٹنٹ کریٹر ہیں ان کو تھوڑا سا دکت ہوگا کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ چینل پر سسکرائب کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس کے کتنے سسکرائبر ہیں یہاں کی ریچ کتنی ہے تو اس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن یوٹیوب نے کیا ہے تو کچھ اچھا ہی کیا ہوگا جو تیسرا اپ ڈیٹ نکل کے آ رہا ہے یوٹیوب کی طرف سے وہ آ رہا ہے کہ یوٹیوب انیلیٹکس میں کونٹنٹ اب آ گیا ہے جس کے دوارہ آپ اپنا لائیو ہے ویڈیو ہے سورس ہے آدھی ہے جو بھی آپ نے ڈالا ہے ان کی انیلیٹکس دیکھ سکتے ہو کہاں ان کا جو ریچ ہے وہ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے کہاں پہ اور کونسی ایج پہ کونسی کنٹری پہ سب سے زیادہ اس کو دیکھا گیا ہے تو اس کے جریعہ آپ انیلیٹس کر سکتے ہیں کہ آپ کے ویڈیو کی ریچ کہاں تک ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھا اپ ڈیٹ کیا ہے جو کونٹنٹ اب انہوں نے اب انیلیٹکس میں دے دیا ہے جسے آپ اپنے ویڈیو کی ریچ وغیرہ آرام سے پتا کر سکتے ہیں یہ یوٹیوب نے بہت اچھا فیچر دیا اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے اور جو کیریٹر ہے وہ اپنے کونٹنٹ پہ اچھے سے کونسنٹریٹ کر پائے گا کہ اسے کونسا کونٹنٹ سب سے زیادہ بنانا چیئے کونسے کونٹنٹ کی مانگ سب سے زیادہ ہے جو یوٹیوب چار نمبر کا اپ ڈیٹ لے کے آ رہا ہے وہ ہے آپ کے چینل کے نام سے سمبندی جس میں آپ چینل کے نام میں کچھ سپیسل چیٹس یوٹیوب نہیں کر سکتے ہو جس کے ذریعے یوٹیوب نے کہا ہے کہ وہ سپیم وغیرہ کو کنٹرول کر پائے گا تو یہ بہت ہی اچھا اپ ڈیٹ نکل کے آ رہا ہے یوٹیوب کی طرف سے آپ ہمارے چینل پہ ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور سپورٹ بنائے رکے تھینک یو